ہم نے اپنا رسول بھیج دیا جس طرح یہ کہا اس طرح کرتے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال سے اور اپنے ارشادات سے قرآن کی تشریح کر کے بتلا دی قرآن نے بتلایا نماز پڑھو نماز کا طریقہ کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھا کرو تلو کما رأیتمونی اسلی تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدان میں تشریح لے گئے پردائی خضور انی مناسکہ کو میرے عامال کو دیکھتے جاؤ حج کے عامال کا طریقہ چھیکتے جاؤ اسی وجہ سے آپ اس طفل میں بڑے حرچک اوٹ پر سوار رہے اور سوار ہو کر تاکہ لوگ دیکھ سکے آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ کس طرح عامال کو عامل کی طرح کر رہے ہیں رمی کی طرح کر رہے ہیں اور دوسرے عامال کس طرح انجام دے رہے ہیں تو یہ منکرین حدیث کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کبھی کبھی یہ بات یہ اڑاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اہد رسالت میں لکھی نہیں گئی یہ دو سو سال کے بعد لکھی گئی اور پھر وہ بڑے چکپٹے انداز میں باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے آج کوئی ریڈیو پر کسی وزیراعظم کی صدر کی تقریر ہو اور وہ لکھی نہ جائے ریکارڈ بھی نہ کی جائے اور ایک نے سنا دوسرے نے اس سن کر دوسرے کو بتا دیا دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا تیسرے کو بتا دیا تیسرے کو بتا دیا ایک ہفتے کے بعد جب آپ اس تقریر کے بارے میں کسی سے سنیں گے کہ کیا کہا تھا وہ کچھ کا کچھ ہوگی بدل جائے گی کہیں تھی کچھ ہم تک پہنچے گی کسی اور طریقے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو دوسر سال تک نہیں لکھی گئیں ٹیپ تو زمانے موتا ہی تھا ٹیپ ریکارڈر لکھی بھی نہیں گئیں دوسر سال تک نہیں لکھی گئیں دوسر سال کے بعد امام بخاری آئے امام مسلم آئے رب دعود آئے فلا فلا انہوں نے اپنی کتابوں میں لوگوں سے سن سن کر وہ حدیثیں لکھ دیں کچھ پکی باتیں باتیں سی پھیلی ہوئی عالم اسلام میں ان کو کہہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ان پر کیسے برو سے کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں یہ ملکنی ہے ایک نیائے چھوڑا پہلے تو یہ کہا کہ حضور کے قول کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کے فعل کی ضرورت ہی نہیں آپ کے سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں بلکہ قرآن بس کافی ہے لیکن جب ان کے سامنے قرآن کے قرآن کی آیت ہی رکھی گئیں کہ تم قرآن کو تو مانتے ہو تو قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے آپ کے اقوال کی ضرورت ہے آپ کے افعال کی ضرورت ہے آپ کا جو فیضلہ ہو اسی پر عمل کیا جائے گا آپ نے جس طریقے سے جو کام کر دیا بس وہی حق ہے جو کچھ حضور نہ فرمایا وہ وہی ہے یہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تو تم قرآن کو جب مانتے ہو تو حدیث کو بھی ماننا پڑھے گا تمہیں خود قرآن کو ماننے کی وجہ سے تو یہاں تو وہ شکست کھا جاتے ہیں اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں چھتی ہے قرآن اعتراض بھی انہوں نے اپنا پاس سے نہیں کھا اپنی عقل تو تھوڑی سی ہے ان کے پاس عقل تو ان کو وہاں سے آتی ہے یورپ سے اور امریکہ سے وہاں کے یہو ایک یہودی ہے گولد زیہر اس نے مستسرق ہے اس نے یہ سو سر چلتا کیا دار سے سو دیر سو سال پہلے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں کیوں کہ اہد رسالت میں لکھی نہیں گئیں تو دو سو سال کے بعد لکھی گئیں تو یہ واقعہ بھی بلکل غلط ہے کہ دو سو سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئیں بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے خود اہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ کی دارت کے مطابق آپ کے عملہ سے ہزاروں حدیثیں لکھی گئیں صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے اہد رسالت میں حدیثیں لکھی ہیں ہزاروں حدیثیں اسی زمانے میں لکھی جاتے ہیں بہت بڑی سادات چنانچہ علماء نے اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں حضر مولانا مناظر حسن گلانی رحمت العالی کے مشہور کتاب تدوین حدیث وہ جن پوری داختار لکھی ہے کہ کس طرح حدیثوں کو کلم بن کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کس طرح حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا حدیثوں کو اس طرح حد کیا جاتا تھا اور اس طرح قرآن کریم کو حد کیا جاتا ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت اس کو حد کرتی تھی تابین تبع تابین اور پھر لکھی جاتی تھی لکھ لکھ کر ان کی حفاظت کی جاتی تھی ان کو درستا پڑھایا جاتا تھا تو اپنے بزرگوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ حدیثیں کتنے بڑے پیمانے پر لکھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناجیز کی بھی ایک کتاب ہے اس کا نام کتابت حدیث اہد رسالت و اہد صحابہ میں ہم نے اس میں ثابت کیا ہے اور دو میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کتنے بڑے پیمانے پر حدیث کی کتابت کا انتظام کیا گیا تھا اور پھر صرف کتابتی پر منحصر نہیں تھی حدیث کی افادت پھڑی جماعت صحابہ اکرام کی اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا تھا اسی کام پر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا کام یہ تھا کہ حدیثیں یاد کرتے تھے جس طرح اب بہتارے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں جو اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کو تحفظ کیا ہی تھا حدیثوں کی حضورت میں بھی لگائے رکھتا تھا حدد ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے آپ کو اس سام پر لگا رکھتا تھا تو یہ بھی غلط بات ہے جھوٹی بات ہے کہ دو سو سال تک حدیثیں نہیں لکھی بھی گئی تھی حرز بھی کی گئی تھی اور ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا حکومت کا قانون جبر چلتا تھا خلافت راشدہ میں ساری حکومتوں کا نظام انہیں احادیث کے بنیاد پر چلتا تھا اور جو چیز ایک مطبخ قانون بن جائے وہ کیسے بھلا ہی جائے سکتی اتنی بڑی نظام حکومت تھا اتنی بڑی حکومت تھی خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ پاکستان اس کا ایک سوڑا سا محلہ ہو جائے گا پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس بڑے ملک میں اس کی نسبت وہ بھی نہیں ہے جیسے پورے پاکستان کو ایک سوڑی سی تحصیل کی ساتھ مصدت اتنا بڑا عالم اسلام تھا اس پر اسلام کی حکومت تھی اس حکومت کے سارے قبانین عدالتوں کے فیصلے وہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو رہے تھے تو وہ کیسے ملائے جا سکتے ہیں تو تین طریقے سے حفاظت ہو رہی تھی حادیث کتابت کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی حبز کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی عمل کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی اور عمل بھی انفرادی بھی ہو رہا تھا سرکاری سزا پر بھی ہو رہا تھا پورا معاصلہ اس پر عمل کر رہا تھا عدالتوں کے پیسلے اس کے مطابق ہو رہی تھے حکومتوں کے پلسیاں اس پر بن رہی تھے سرکاری فرمان اسی کے مطابق جاری ہو رہے تھے فالحمدللہ احادیث محفوظ رہی ہیں اور مہدسین نے مہدسین کی ایک بڑی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے آج بھی ہے جنہیں اپنی زندگیوں کو حدیث کے لیے وقت تر رہتا ہے حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اسی اندر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے تو یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ صاحب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واقعی ہے کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے آج ہر حدیث کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جتنی حدیثیں آپ نے کبھی سنی ہیں مستنف آپ ہم سے کہیے کہ اس کی پوری تاریخ بتا دیجئے ہیں ہم آپ کو حدیث کی تاریخ پوری بتلا دیں گے پوری تاریخ بتلا دیں گے کہ یہ حدیث ہم نے قسطے سنی اس نے قسطے سنی اس نے قسطے سنی امام مسلم نے قسطے سنی اور امام بخاری نے قسطے سنی اور پھر آخر تک کون سے صحابی سے سنی یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے موزن سے آپ کو سلسلہ بتا دے گا کہ یہ چین ہے اس میں کوئی لڑی بیچ میں غائب نہیں ہے اور کوئی لڑی کھوٹی نہیں ہے سب کے سب کھرے لوگ ہیں متقی پریزگار ہیں ذہین اور سمجھدار ہیں محنت سے حدیثوں کو یاد کرنے والے لوگ ہیں اپنی زندگیاں کھپانے والے لوگ ہیں حدیث کی افاظت میں جھوٹ بولنے والے نہیں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے ایسے لوگ ہیں اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا ہر ایک بتاتا گیا کہ مجھے اس نے بتایا اس نے بتایا اور اگر کسی کے حالات زندگی آپ کو معلوم نہیں ہے کسی راوی کے یہ راوی ہر راستہ میں راوی ہے